اسلام علیکم فرنڈز درکار ہیں اور اس کے ٹائمنگ کیسے ہے تو دیکھتے ہیں چار تین سے چار گھنٹے ساڑھے تین سے چار گھنٹے یہ اوون میں رہتا ہے تو پورا رکھنا پڑتا ہے اس کو اور میڈیم سے ہائی آنچ پہ کیونکہ ہائی کردے تو زیادہ جننے کا پروگرم ہوتا ہے سو اس کو تین سے چار گھنٹے اور چیک کرتے رہیں گے کہ اس میں کتنا ٹائم باقی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا اجزاء درکار ہیں اور کتنی دیر اس کے لیے میرینیشن رکھتی ہیں اور میرینیٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم ضرورت ہے اور آئیے دیکھتے ہیں آئل تقریبا تھوڑا سا آئل چاہیے اس میں چار چار ٹیبل سپول لیمن جیوس اگر آپ کے پاس فریش لیمن جیوس ہے تو فریش آمنہ یوز کر سکتے ہیں تو فریش ڈال لیں سالٹ یہ حلدی لال مرچ کالی مرچ یہ جی ادھرک پاؤڈر سو ڈرائی ادھرک پاؤڈر ہے آئل چار چمچ لینی ہے اس میں آئل اس کے اندر ڈال دے یہ سارا ہلدی ہلدی اور لال مرچ یہ سارا کچھ میں نے ڈال دیا ہے لیمن جیوس اگر فریش ہو تو بہت اچھا تو فرنڈز یہ سارے مسالے میں نے ڈال دیئے اس میں اور اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے فرنڈز یہ مسالے مکس ہو گئے سارے اس میں بیسک مسالے جاتے ہیں بلکل بیسک یہ لیم کا شولڈر یہ پورا شولڈر ہے اس کو کٹنی لگانے لگانے بلکہ اسی 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 اس اس کو مسالے لگا کے مرنیشن کے لیے چار سے چھے گھنٹے تین گھنٹے آپ رکھ سکتے ہیں اس کی ہلکی سی مساج کرنی ہے بیسکلی مرنیشن کے بعد ہم اس کو پوری پوری یہاں اس میں ہم ریپ کر دیں گے یہ فائل کورٹ پڑھا کے فائل اس کو مرنیشن کے بعد ایسے ہی پورا ریپ اپ کر کے تو ہم چڑھا کے اس کو فریج میں رکھیں گے اور کل صبح اس کو اوون میں آدھا گھٹا پہلے اوون چلا لیں گے اور پھر اس کے اندر اوون کے اندر ڈال لیں گے تو فرینڈز رات کو میں نے مسالے لگا کے رکھا تھا اس کو تو ابھی نکالا ہے ابھی اس کو تھوڑ دیر چھوڑوں گا آدھا گھنٹا تک یہ نارمل ٹمپریچر پہ آجائے اور میں نے اوون ساتھ ہی اوون بھی چلا دیا ہے اور اوون تک یہ پری ہیٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اندر ڈالیں گے آئیے ڈالتے ہیں اوون میں چلے فرینڈز یہ پری ہیٹ ہو گیا ہے اوون تو اب اوون میں ڈالیں گے یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تین سے چار گھنٹے اس کو رکھیں گے اوون میں لیکن ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں گے فرینڈز اب کھولتے ہیں اس کو کھول کے نکالتے ہیں بھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فرینڈز فرینڈز یہ دیکھیں ہڈی گوش چھوڑ چکی ہے یہ دیکھا یہ دیکھیں تو فرینڈز تو فرینڈز سارا جو ہے نو گوشت ڈی ہائیٹریٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری بنی ہے پوری لگ کھڑی چھوڑ گیا اس کو بہت پیارا بہت پیارا تو فرینڈز یہ تھا لیم شوڑڈر بہت نائس من ہے بہت سمپل مسائلہ میں لگائے تھے اس کے اوپر اور بہت تین 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 گھنٹے تقریباً لگے ہیں مجھے تو آپ اپنا جب بنائیں تو تین سے چار گھنٹے میں لگیں گے لیکن آنچ کا دیکھتے رہیں کہ کتنی رکھتی ہیں آپ نے بہت زیادہ رکھیں گے تو جل جائے گا بہت کم رکھیں گے تو یہ پکے گا نہیں تو اور ڈرائی ہو جائے گا اور آپ گھر بنائیں بہت نائس بنتا ہے سمپل ہے مزے کی چیز ہے لیکن گوشت آپ کہیں کہ وہ اتراں ٹکوں والا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ٹکوں والا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے بلکل سمپل سمپل ہے ٹیسٹ ہوتا ہے بیسک گوشت کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے تو بہت بہت شکلیہ دیکھنے کا اپنا اور اپنے گرد و نوہ کا بہت خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور فرنڈز دونٹ فرگیٹ لائک شیئر اور سسکرائب میرا چینل اور مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں فیس بوک پہ انسٹرگرام پہ اور بہت اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ